بھارت میں الیکشن کا اس وقت دور دورہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیلی کے چیف منسٹر اور ان کے کچھ ساتھی جیل میں ہیں اور یہ سب باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں ان سب باتوں پہ ہم بات چیت کریں گے ایک ایسے برینڈ نیم کے ساتھ جو میرے بہت ہی پرانے آہ میتر ہیں میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں میں سواگت کرتا ہوں جائپور سے سنجے ڈک سنجی کا سنجے جی بہت بہت آہ دھنیواد نمستے آہ تھانکیو آپ کو آپ نے ٹیک ٹی وی پہ بڑایا ایک بار پھر مجھے آپ کے بغیر ہمارا ٹیک ٹی وی ادھورہ ہے اور مجھے یاد ہے کہ جب آپ نے اپنا چینل شروع کیا تو مجھے یہی امید تھی کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ملین کراس کرے گا اب تو وہ ملین سے بھی کہیں آگے نکل چکا ہے اور آپ خود سنجے جی ایک برینڈ بن چکے ہیں اس میں کچھ شک والی بات نہیں اور جائپور لٹریری فیسٹیول جو ہوا کرتا تھا آپ نے تب بھی جائپور ڈائلوگ اس کے مقابلے میں کھڑا کیا تھا مگر تب آپ سروس میں تھے جیسے ہی آپ ریٹائر ہوئے تو آپ نے جائپور لٹریری فیسٹیول کو ریٹائر کر دیا آج کل تو وہ الگی بیٹی کیو برینڈ بن رہا ہے ہاں اب وہ جائپور ڈائلوگ ہی ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے اور واقعی آپ کی ڈسکشنز آپ کے جو پورے کے پورے پاڈکاسٹ ہیں وہ ایک برینڈ بن چکے ہیں اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں ابھی بھی سامنے دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے آپ کی ایک کتاب بھی بڑی امپورٹنٹ ہے all religions are not the same میں اس پہ صرف ایک بات کروں گا اگر all religions same ہو جاتے تو پھر کیسے پتا چلتا کہ کونسا tolerant religion ہے کونسا intolerant religion ہے یہ بھی تو ایک بات ہے ہر اس پہ بھی ہم چرچہ کریں گے اس پہ بھی ہم چرچہ کریں گے میں شروعات کرتا ہوں election سے چونکہ یہ سب باتیں جڑی ہوئی ہیں آپ کی کتاب آپ کے ویچار آپ کی سوچ دہرہ یہ سب کی سب بھارت civilization اور international affairs کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں آپ کی بات کوئی آ چھوٹے کینوز کی نہیں ہوتی ہمیشہ بڑے کینوز کی ہوتی ہے صرف بھارت میں election کا اس وقت موسم ہے اور ادھر آہ کیجری وال جی ان کے کچھ ساتھی جیل میں ہیں کچھ ساتھی شاید چھوٹ بھی رہے ہیں تو یہ منظر نامہ بھارت میں کیسا دکھ رہا ہے آپ کو دیکھا جائے تو کیجری وال کے جیل میں ہونے یا نہ ہونے سے اس election پر تو کوئی فرق پڑھ نہیں رہا تھا اور یہ بات جو ہے یہ آپ کے western deep state کو بھی پتہ چل گئی ہم یہاں یہ مانتے ہیں کہ کیجری وال is a product of the western deep state اب آپ وہاں بیٹھے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ western deep state کیا کرتی ہے کیسے کرتی ہے اور اس کو یادیں تو ہوئی ہیں آپ کو یاد ہوگا نائنٹین ففٹی ون میں کس طرح سے ایران کے ساتھ انہوں نے کیا تھا جب ایران نے اپلے جو سارا کا سارا جو تیل کا کاروبار تھا تیل کا production تھا وہ مصدق تھے انہوں نے اس کو کو نیچنلائز کرنے کا پریاز کیا تھا وہ ایران کے ساتھ انہوں نے اپلے جانتے ہیں تو پھر کس طرح سے western power سے ریاکٹ کر کے اور اس کو جو ہے وہ بیچارے کو ہٹا دیا اور they were very happy with the dictatorship of ایران بات میں جو 1979 میں ہوا that was again a reaction to those about 25 plus years of western imposition i should say اب ان کو یاد وہی آتا ہے اور وہی methods آج بھی اپناتے ہیں آج کل ان کو جو ہے problem آ رہی ہے انڈیا سے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ موڈی جی کے آنے کے بعد سے اس نے یہ کہا ہے بھئی انڈیا first ہم انڈیا کے interest میں ہی act کریں گے اور کہیں نہ کہیں western deep state اس بات سے بہت پریشان ہے کہ رشیہ کے خلاف جو اس نے پورا کا پورا اپنا ایک western deep state کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ آخری داؤں چلا تھا اس نے اپنا کہ ہمیں اپنی جو hegemonie ہے وہ اس کو maintain کرنا ہے تو جیسا وہ ہوتا ہے نا آپ کو قطع ہے ابراہمیک ریلیجنز میں کہ یہ ایک طرف god ہوتا ہے دوسری طرف satan ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے it basically comes from zoroastanism zoroastanism میں ایک اہور مازدہ ہوتا ہے دوسرا اہرمنی ہوتا ہے اور آپ نے میری کتاب کا ذکر کیا اس کتاب میں میں نے یہ سارے جو ہے پورا evolution یہ trace کیا ہے اور اس میں basically میں نے یہ بھی میرا proposition ہے کہ جو آپ کے جو ابراہمیک ریلیجنز کے جو basic tenets ہیں they are also evolved they are not revealed اور وہ evolved ہوتے ہیں کہیں اس میں zoroastanism آتا ہے کوئی اس میں اہخناتیں آ جاتا ہے کہیں اس میں آپ کے گنزہ ربہ آ جاتا ہے وہ سب مل ملا کے اور اس کا جو یہ کوئی چاشنی بنی middle east میں اس کے product آپ کے judaism then اس کے اوپر پھر christianity اور پھر اسلام ہے تو اب یہ جو آپ کا جو خدا اور شیطان کا جو یہ جو ہے وہ آپ کو western civilization میں آج بھی دکھتا ہے they need a satan تو وہ رشا کو satan بنا کے رکھتے رہے اب بھلے ہی وہ diplomatically یا اگر geopolitical strategy کی طرح سے دیکھا جائے تو بے وقفی کی بات ہے کہ آپ کا competition چائنا سے ہے اور آپ جو ہے وہ شیطان بنا کے رکھتے ہیں رشا کو اب وہ جو ہے اب اس کا right or wrong they think کہ بھئی انڈیا نے اگر ہم کو cooperate کر دیا ہوتا تو ہم اس شیطان کو مار لیتے ہیں اب انڈیا جو ہے وہ ان کے قابو آتا نہیں ہے وہ کیا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمارے سینشنگز کو انڈیا والے انڈیا رشا سے تیل نہ خریدے اور انڈیا چائنے سے لگائی بھی کرے موڈی جی کا ماننا ہے اور موڈی جی سب جانتے ہیں کہ موڈی جی جو ہے وہ بہت ہی ایک جس کو ہمارے سمارٹ پولیٹیشن ہے اور اور ہی سٹیٹسمن ہی اس ٹوٹلی ویڈد تو what is called دی ویل فیر اینڈ رائز اینڈیا اب آپ کے ویسٹر ویسٹ میں آج کل ویسے بھی ووکیزم چل رہا ہے تو جہاں بھی کوئی نیشنلسٹک بات ہوتی ہے کوئی کہتا ہے my nation first تو اس کو وہ ویسے ہی ایک وہ ڈاغما یہ بھی ایک نیا ڈاغما ہے بیسکلی میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جو ویسٹر لیبرالیزم ہے وہ بھی ایک ڈاغما ہے اور اس چکر میں انہوں نے جو ان کا ڈیپلی کلٹیویٹڈ ایسٹ تھا یہ کیجری وال اس کو ایکٹیویٹ کیا کہ بھائی دیکھو الیکشن تو یہ مودی جیت جائے گا لیکن ہمیں اسے الیکشن کو کسی طرح سے ڈی نیجیٹویز کرنا ہے ہمیں جو ہے وہ سارے ہمارے جو الگ الگ طرح کہ جو انڈیکس انڈیکس ہے وہ کوئی فریڈم انڈیکس ہے اور کوئی آپ کا ویڈم ہے اور کوئی ہنگر ہے اور کچھ ہے یہ سارے کے سارے ہمیں ایکٹیویٹ کر دیں وہ پورے ویسٹن پریس پہ بنا کر رکھیں گے کہ انڈیا کا تو الیکشن جو ہے یہ گربڑ ہے یہ تو الیکٹرول اوٹاکرسی ہو گئی ہے یا فلاڈ ڈیموکرسی ہو گئی ہے تو میں کسی ڈکٹیٹرشپ سے کوئی پرابلم نہیں یہ موسٹ کمفرٹیبل ویڈ چائنا تو یہ جو ہے یہ دوسرے طرح کا یہ ڈبل مورلز جو ہے وہ تم انڈیا کو کیا پیچھ کرتے ہو انڈیا کے کیا ہے کہ اب with the rise of internet and with the rise of internet warriors in india india ڈیموکرسی ہو گئی ہے for their opinions especially maybe ڈیموکرسی ہو گئی ہے تو ابھی بھی کیر کرتی ہے کیونکہ ان کو ڈیپلومیٹکلی نیوگیٹ کرنا ہوتا ہے اس پورے جیو پولیٹکل سیداریوں سے لیکن جو انڈیاں ہیں they no longer care اور جو بھی یہ لوگ کرتے ہیں by share numbers ان کو یہ بری طرح سے جس کو ہم کہتے ہیں حلکان کر دیتے ہیں اب اس میں جو ہے ایلن مسک کا بھی بڑا رول ہے نہ ایلن مسک نے 11 playing field create کی ہوتی اور نہ یہ اتنا mift field کر رہے ہوتے تو یہ جو کیجری وال جو planning کر رہے تھے delegitimize کر کے اور سب پریشانی کرنے ہم نے بھی یہ سوچا تھا کہ پولیٹکلی یہ expedient بھی ہوگا یہ advisable بھی ہوگا کہ پولیٹکلی ان کو شاید ابھی arrest نہیں کریں گے بٹ سرٹنلی they probably knew more than what we do اور جیسا ہم نے بعد میں انیویسٹیگیٹ کیا اور پایا کہ یہ western ڈیپ سٹیٹ کے بہاف پہ ایکٹ کرنے کے لئے تیار ہو رہے تھے تو جو agency ہے agency کو بس اتنا یہ کر سکتے تھے کہ اس سے request کر رکھا تھا کہ ابھی election ہو رہے ہے کوئی precipitate action نہ لینا تو انہوں نے جو اپنا caution تھا وہ withdraw کر دی وہ arrest ہو گیا کیونکہ ان کا crime ہے وہ بلکل manifest ہے انہوں نے election کے لئے fund اگھٹا کیا وہ fund اگھٹا کرنے کے ثبوت آگئے ثبوت آنے کے بعد میں ان کے سارے ساتھی بھی arrest ہو گئے اور courts نے examine کر لیا courts نے اس کو prime ایمان بھی لیا ابھی تک ان کو bail نہیں بھی لیا دیکھ کل اس کا order آئے گا آپ نے کہا کہ انڈین election پہ کوئی impact ہونا نہیں تھا لیکن ان کی اس طرح arrest سے یا arrest کے بعد ابھی جو آنے والے دنوں میں bail کے حوالے سے کوئی results آتے ہیں effect پڑے گا نہیں بھا ایکچلی کیجری وال is immaterial آپ یہ دیکھیں کیجری وال کا ڈلی ہے ڈلی میں سارے اپیڈین پول یہ کہہ رہے ہیں دلی سات لوگ سبھا کی سیٹ ہے پارلیمنٹ کی جو ہمارے لور ہوس ہے لوگ سبھا بولتے ہوں اس کو لوگ سبھا کی سات سیٹ ہے اور ہر اپیڈین پول وہ فار لیفٹ سے لے فار رائٹ تک ایو اپیڈین پول سیز کہ اپسلیوٹ اور بروٹ مجارٹی سے سرکار چلا رہے وہاں ان کا یہ حال ہے پنجاب جو ہے وہاں پر ان کی سرکار ہے تو پنجاب میں بھی جو حالات اس وقت جو ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی ہے اس پارٹی نے ایک سو سترہ میں سے نائنٹی ٹو سیٹس جیتی وہ ان کی رہے ہیں رہے ہیں وکانی وہاں 13 سیٹس ہے تو اپکٹ تو اس کا نہیں اب وہاں پہ تو بی جی پی was not expected to win انیچالی نیچالی 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 اور نیچالی پیپل آسان اپنین پول آر آر گیم بی جی پی ایک چاہر نیچالی آر تو اس فائر ایلکٹرل آؤٹکم اس کنسرن کہ 543 سیٹ ساتھ ہیں اس میں سے پنجاب اور ڈلی ملا کے 20 سیٹ ہوتے ہیں اور اس 20 سیٹ میں اگر 10 سیٹ پہلے سے ہی پریڈیکٹڈ ہے کہ یہ جیت رہی ہے باہتی جنتہ پارٹی تو اس کا کیا ہوا ہے اس طرح کیا کیا کہ یہ دیدہ آنسر سمانسوہ دی انگیزگیٹی اینجیز تو ونیو دو نوات آنسر سمانسوہ دی انگیزگیٹی اینجیز تو تین یو لند اینجیز تو لند اینجیز پر اس کے باد پر پورٹس کو بھی آپ یہ نہیں ایکسپرین کر سکتے کہ بھئی آپ کیوں نہیں انگیزگیشن جوان کر رہے اسی کو کل رہے یہ رمیبر کانگریس رول ان کو جو ہے وہ جو ہے وہ گجرات میں ریٹس ہوئے تھے گجرات ریٹس کے کیس میں ہی وہ سمن ان سی تی وہ سوارم سپیشل انسوہ دیو تیم انگیزگیٹیو سپریم پورٹ اور ان کو سمن دیا گیا وہ آج آپ جو کیجئے وہ ان کا جو کانفی دنس تھا اپنی انوسینس میں وہ بولتا ہے اور اس من دنس آنسر این ورہے ایس نائن سمن the tenth time the police goes and arrest him. It's it's as simple as that. جی. جی. آپ نے کہا کہ کجریوال جی اگر ہم بھارت کی five hundred thirty plus سیٹوں میں سے دیکھیں تو میٹر نہیں کرتے ڈلی میں بھی میٹر نہیں کرتے اور پنجاب میں بھی اگر بہت بڑا تیر ان کی پارٹی مارے گی تو کو تین چار سیٹیں لے لے گی. آہ تو اس ساری situation میں. تین چار میں چھے ساتھ لے گی. ہاں چلیے چلیے اگر بھارت کی five forty plus سیٹ میں سے five forty three five forty three سیٹ میں سے اگر وہ فرض کیجئے چھے ساتھ بھی لے لیتے ہیں تو اس کا بھارت کے election پہ کیا impact ہوگا وہ تو almost zero بٹا zero ہوگا تو اس وقت جو بھارت کی سرکار ہے جو لگتا ہے کہ reelect دوبارہ ہو جائے گی آپ کو آہ کیسا لگتا ہے کہ کیا یہ آگے آنے والے election میں اگر یہ reelect ہوتے ہیں تو ویس جو ہمارا بڑا مدہ ہے ویس کا جو narrative ہے ویس کی جو بھلی بھی ہے ایک طرف سے اور بھارت کے ساتھ شراکتداری بھی رکھنا چاہتے ہیں دوسری طرف تو اس بھلی کو بھارت کی نئی reelect ہونے والی بی جے پی کی ایک بار سے پھر سرکار ان کیس وہ reelect ہوتے ہیں تو وہ کتنا آہ آگے لے کر جائیں گے بھارت کو world stage پہ دیکھیں دو چیزیں ایک چیز تو یہ ہے کہ ویسٹ کی نیت میں کوئی فرق نہیں ہے وہ اسی طرح سے world کو dominate کرنا چاہتا ہے جیسا کہ وہ world war 2 کے بعد سے یا اس سے پہلے سے ایون اندی کلونیل ہی رہا تو وہ جس سے ہم کہہ سکتا ہے پچھلے ڈائی سو سات سے جیسے dominant کرتا آیا اسی طرح سے dominant کر رہا چاہتا ہے problem بس یہ ہے کہ اب اس کے پاس وہ power نہیں ہے جو comprehensive national power جس کو کہتے ہیں یا اس کو ہم کہے کہ جو relative cnp ہے relative comprehensive national power ہے اب وہ اس level کی نہیں ہے اگر آپ اس کو کمپیر کریں 1990 سے تو ڈیفرنس بٹوین سے the united states of india cnp and indian cnp was somewhere like 10 to 1 لیکن آج کی ڈیٹ میں اگر آپ بہت چیریٹیبل بھی لیں گے تو it is not more than 3 to 1 تو جب آپ بھارت جیسی کلٹری سے ڈیل کر رہے ہیں which is the fastest growing economic power and it is also the fastest growing economic power economic big power آپ کو ڈیل دے رہا ہے تو ہم یہاں اچھا سے کریں گے اور یہاں پہ ہم کو ڈیوان اچھی ڈیل دے رہا ہے تو ہم ڈیوان سے کریں گے اور ہم اپنی security interests کو اور ہمارے جو strategic interests ہیں ان کو compromise نہیں کریں گے this is something new this is something new which the usa-led world order is not comfortable with لیکن a problem یہ ہے ان کے ساتھ میں کہ یہ کچھ کر نہیں پا رہا پانگلہ دیش کے example لیجئے پانگلہ دیش میں انہوں نے election میں interfere کرنے کی بھرسک کوشش کی اور یہ چھیک حسینہ کو ڈیپوز کرنا چاہتے تھے لیکن انڈیا کی وجہ سے نہیں کر پائے اب اسی کو آپ دیکھیں اسی کو you take it 30 years back کیا تیس سال پہلے اگر یہ بانگلہ دیش میں interfere کرنا چاہتے تو نہیں کر رہتے کیا ہی کہا انہوں نے اب یہ پورا کا پورا جو یہ زیاور رحمان اس کے بعد یہ خالدہ جیا یہ سب جو ہے یہ کس کے creation ہے انہوں لوگوں کے creation ہے مجیب الرحمان کو مروانے میں کس کا ہاتھ ہے انہوں لوگوں کا ہاتھ ہے لیکن آج یہ حسینہ کو ٹچ اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ موڈی ساتھ میں کھڑے ہوئے تو دس اسی سویرے انکومفرٹیبیل سچویشن پوری ویسٹ آپ دیانتے ہیں کہ انہوں نے ایشیا پیسیفک کو انڈو پیسیفک کیوں کیا انڈو پیسیفک کر کے یہ دے رہے تھے کہ انڈیا کی ایو کو تھوڑا بڑھاؤ اس کو چائنا سے لڑاؤ موڈی جی اس ویڈی سپاٹ انہوں نے جو اس کے ساتھ ساتھ جو ہی چیزیں جو ہے یہ ویسٹ سے جو لے سکتے تھے وہ تو لے رہے ہیں لیکن کہا ہے کہ چائنا سے ہم لڑے گئے تو ہم اپنے حساب سے لڑیں گے آپ کے کہنے سے نہیں لڑے گئے تو یہ جو ہے نا پرابلم ہے ان کو ایک رائزنگ انڈیا تو چاہیے کیونکہ رائزنگ انڈیا پرابلم ہے انڈیا کو جکل جو ہے تو انڈیا مدان ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ مودی جی دوبارہ آئیں گے بھارتیوں کی ووٹ کی طاقت سے اور پھر ویسٹ دوسرا میسیج دیتا ہے بائیڈن کہتے ہیں کہ مودی بہت اچھے دوست ہیں ابھی امریکہ کے ایمبیسیڈر جو ہیں بھارت میں انہوں نے سمیتہ پرکاش کے ساتھ پاڈکاست میں کہا کہ بائیڈن نے انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے امپورٹنٹ دیس جو میرے لیے اگر کوئی ہے تو وہ بھارت ہے بھارت امپورٹنٹ دیش بھی ہے بھارت مودی کی وجہ سے اپنے انڈیپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے اپنے وچاردارے میں ایک تھرٹ بھی ہے اور اس کو چین کے ساتھ بھی لڑانا ہے مگر آپ نے صحیح بات کی کہ بھارت چین کو ڈیل کرے گا اپنے حساب سے ویسٹ کے حساب سے ڈیل نہیں کرے گا لیکن چین ایک تھرٹ تو ہے بھارت کے لیے کتنا بڑا تھرٹ ہے اور بھارت اس کو کس طرح ڈیل کر رہا ہے چین ایک تھرٹ تو ہے بھارت کے لیے چین کے ساتھ میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ دیو تو سم راؤنگ پولیسیز جو فالو کی گئیں اسپیشلی ہماری فرس لیکیڈ میں ہمارا جو ہے وہ ٹوٹل ٹریڈ سرپلس ہوا کرتا تھا ٹو تھاؤزن فور میں جب ڈیل گوورمنٹ گئی تو اس وقت ٹریڈ سرپلس ہوا کرتا تھا اور اگلے دس سال میں ہم چلے گئے بھاری ٹریڈ ڈیفیسٹ میں کیونکہ بہت سارے جو کرٹیکل ایریاس تھے وہ ہم نے ان کو سرنٹر کر دی ہم نے اپنی میرے فیکچرنگ کی کانسٹ پہ ان کی ایمپورٹ کو پریفرنس دے دیا اب وہ جو ہے وہ لائنز جو ہے لجسٹکل لائنز اس طرح سے بلٹ اپ ہو گئی کہ اب ان کو ریورس کرنا بڑا مشکل ہے اب کرتو رہے ہیں اب آتم نیر بھار بھارت میں یونو کے بہت ساری چیزیں یہاں ہو رہی ہیں اب تو آمز ایکسپورٹ بھی ٹو پوائٹ فائی بلین ڈالر کے لیبل پہ پہنچ گئی ہیں جو کی بلکل نون اگزسٹنٹ ہوا کرتی تھی تو یہ جو چیز ہے یہ بھارت نے اپنے آپ کو ڈیکپلنگ شروع کر دی چائنہ سے تو چائنہ کی جو تھرٹ ہے وہ اب جو ایکنومک تھرٹ ایک ہوا کرتی تھی وہ تو دھیرے دھیرے کم ہو گئی ہے اور فردر کم ہو جائے گی آپ کو پتا ہے بھارت نے ان کے ایپس بھی بین کر دیئے اور آپ کے وہ ڈمپنگ ڈیوٹی وغیرہ ہاں وہ سب کر کر کے اور دیرے دیرے ان کے جو ایک سپورٹ ہے ان کی جو ایمپورٹس ہے وہ ڈسکاریج کرتے جا رہے ہیں اور وہ ساری چیزیں جو وہ شفٹ کر رہے ہیں جیسے فارما سیکٹر میں ان کے ایپی آئیز جو تھے ایکٹیو فارما انگریڈیئنٹ وہ پوری طرح انڈیا ان کے اوپر دیپنڈنٹ تھا وہاں سے ایپی آئی یہاں سے نوع میٹیگل جاتا تھا وہاں اپی آئی منتا تھا ایپی آئی یہاں ایپورٹ ہوکے یہاں پہ ڈرکس بنتی تھی اور ڈرکس کو وہ خریدتے تھے تو یہ پورا کا پورا جو ہے اس کو ڈی کپل کرنے کا کام شروع ہو گیا ہے ایپی آئی اس کا ایک بڑا سیکٹر بھارت میں ڈیویلپ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے یہ سب سے کرٹیکل ڈیپنڈنس تھی بھارت کی تو اس سے بھارت اب نکل رہا ہے تو ایس فار ایس ایکانومی اس کنسرل ایکانومی کی ڈی کپلنگ ہو گئی ہے ایک طرح سے اور انڈیا کے لیے تھرڈ چائنہ کی ہے وہ اب کے ور مینیٹری تھرڈ بچی ہے جو کی انڈیا جو ہے is more than capable of handling اور چائنہ نے وہ ٹیسٹ کر لیا جب اس نے ایسٹن لڈاک کے اسٹین آف میں گلوان میں اور اڈاچل میں جو دیکھا جس طرح سے اس کی پٹائی ہوئی اس سے جو ہے they have learned their lessons ایسی بات نہیں ہے اور آج بھی انڈیا نے وہاں پہ آپ دیکھئے کہ جو ایسٹر لڈاک میں سنٹرل سیکٹر میں کلاش مانسرور کے ٹھیک نیچے انڈیا نے اپنے دس ہزار ٹروپس وہاں پہ ڈپلائے کر دی ہیں چائنہ کے لیے بھاری مشکل ہو رہی ہے کیونکہ چائنہ کی جو لوجسٹکس لائنز ہیں وہاں پہ اتنی ادھیک سٹریچٹ ہیں ان کو سہارا کا سہارا جو لالا پڑتا ہے وہ چھے ہزار سات ہزار کلومیٹر دور سے لالا پڑتا ہے انڈیا کے لیے تو کوئی دکت ہی نہیں ہے یہ سٹنگ رائٹ در اسی طرح سے جو ہمارے جو ساری کے ساری ائر فیلڈز ہیں وہ آلموسٹ ہنڈرڈ میٹرز اپنے سی لیول ہے اور ان کی جو ائر فیلڈز ہیں وہ تھری تھاؤزن میٹر پرس پہ ہیں تو وہ ہر طرح سے بھارت کو کئی کوئی ملیٹرلی ڈیل کرنے میں پرابلم نہیں ہے چائنہ سے اور دوسری چیز یہ ہے کہ unlike the Nehruvian era وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک resolve بھی ہے ایک national consensus بھی ہے تو اس لیے چائنہ is nothing other than a military threat other than military threat چائنہ کے اور کوئی threat نہیں ہے which انڈیا is perfectly capable of dealing with ساتھ میں یہ ضرور ہے کہ بیچ میں بوگی اڑای گئی تھی کساب کی 2.5 پاکستان وز ون فرنٹ then the internal 0.5 فرنٹ اب ادھر پاکستان خود ہی چار فرنٹ سے ڈیل کر رہا ہے تو وہ فرنٹ کو نیوٹرلائز ہو گیا پوری طرح سے اور یہ جو چائنہ والا فرنٹ ہے وہ انڈیا نے اپنے ملیٹری پاور سے نیوٹرلائز کر دیا اب جو ہے یہ 0.5 فرنٹ بچا ہے 0.5 فرنٹ کے سب سے بڑے اس وقت جو ہے وہ ریپریزنٹیٹیو وہ جسٹر کیجریوال تھے آپ نے کیجریوال جی کو دیکھ لیا اب یہ 0.5 فرنٹ پہ اب یہ اٹیپ جو ہے یہ شروع ہو گیا ہے جی لیکن اصددین اویسی جیسے پولیٹیشن اور ان کے ساتھ ملے ہوئے کچھ ایکٹیویس کہتے ہیں جی کہ چائنہ کچھ حصوں پہ قابض ہوا ہے ریسینٹیئرز میں اور وہ بار بار یہ بات دھوراتے ہیں تو ان کے اس کلیم کو یا ان جیسوں کے اس کلیم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ وہ کلیم تو دیکھئے فال سے ویسے بھی کیونکہ وہ جو ایریاز ہیں نا ایک تو دمچوک ایریا ہے وہاں پہ بھی یو پی ای کے ٹائم پہ واہ تھا اگر آپ یاد کرے ہو ساکتا سلبان خرشید جو تھے ان کو جو ہے وہ جب لوگ نے پوچھا تو ان کو ان کو ان کو ان کو ایکنے اور چیک اور سمتھنگ لائے داری اس کو اس طرح سے ڈاون پلے کیا انہوں نے تو وہ دیپسان ایریا ہے ایک تھوڑا سا انڈیفائیڈ ہے اور یہ دمچوک ایریا ہے اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں انڈیا نے اتنا سٹرونگ سٹینڈ اس وقت لے رکھا ہے کہ پہلے تو لگاتار جو ہے وہ کرتے رہتے تھے آپ کہتے ہیں کہ ٹاکس کا جو انڈیا نے پورا ٹیمپلیٹ چینج کر دیا اور انہوں نے کہا نہیں we will talk about not about status quo but we will talk about status quo anti جو آپ نے یہ کیا ہے کیونکہ انڈیفائنڈ بارڈر ہے سب کے اپنے اپنے الگ الگ پرسیپشن ہے اور یہ جانبوچ کے چائنا کرتا ہے یہ سب جگہ کرتا رہا ہے اور یہ تو جہاں پر border cut official delimitation کر بھی دیتا ہے اور demarkation بھی کر دیتا ہے وہاں بھی گوزاتا ہے اندر جیسے نیپال میں جیسے آف کروی اٹنام میں یا کئی بھی وہ تو کرتا رہتا ہے وہ رشا سے بھی کرتا ہے تو وہ جو ہسٹوریکل کلیم سہے ہیں دیکھیں 65,000 سکوار کلومیٹرز نیرو ہی نے لوس کیا اب یہ نو اس کو بھی جو ہے وہ بھوڈی کے سر پہ مر دیتے ہیں تو اس کے لیے تو کیا کیا جائے کم سے کم 2014 کے بعد میں جیسے ہم لوگ جو ہے جو ہم لوگ جو ہے ہم لوگ جو ہے جو ملٹری ووچرز ہیں جو دیکھتے ہیں ساری چیزیں ان کو یہ پتہ ہے کہ کم سے کم موڈی کے ٹائم میں جو وہی سے کہ not an inch has been occupied وہ تھوڑا سا ہم کہہ ہے کہ وہ ڈبل بھی نے گیا ہے کیونکہ نیٹ سم اس زیروں یہ جو دونوں کا سم ہے کہ ہم بھی ان کے پیچھے بھوستے ہوئے کئی جگہ ہے جو ہم اکنالیس نہیں کرتے ہیں آبیسی فور آبیس ریزن وہ بھی اکنالیس نہیں کرتے تو ایکچوی نستی یہ ہے کہ وہ پورا کا پورا جو ہے وہ ڈیٹ زیرو ہے یہ 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 that is that is the fact. ابھی جیسے people who have knowledge of this situation on the ground. یہ. we know that. ابھی جیسے اروناچل پردیش کے کچھ علاقوں کے نام چائنیز نے اپنے میپ میں وہ اپنے میپ پہ جو بھی کوئی کرنا چاہے کرتا پھر ہے اس سے کوئی فرق تو اگرچہ پڑتا نہیں جائش انکل جی نے وہ کوئی نہیں ہم لوگوں نے مل کے وہ ہمارے وہ آتے ہیں نا آدھی اچنت جی لیف ٹاکس والے ہاں تو ہم لوگوں نے آپ اس میں بات کی تھی وہ انہوں نے اپنا میپ ذاری کر دیا اس کو ہم چاروں طرف پھیلا رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیبٹ ہے چائنہ کا جو اوریجنل ایریا ہے وہ تو چھوٹا سا ہے that is just about the size of india باقی دیر ہے چائنیز اوکیپائیڈ منچوریا چائنیز اوکیپائیڈ یونان چائنیز اوکیپائیڈ انر منگولیا چائنیز اوکیپائیڈ ٹیبٹ چائنیز اوکیپائیڈ ایسٹر ترکستان چائنہ اس دی فورمسٹ انپیاریسٹک فورس اور یہ ایریاز ہم کو سب کو آپ کو ہم کو سب کو مل کے ویسٹ کو مل کے ویکیٹ کروانے جی آپ نے بہت سارے فرنس کے حوالے سے باتیں کی چائنہ کا ہمیں منظر نامہ بتایا آپ نے بھارت کے ساتھ جس طرح کی اس وقت ایشیوز کی ایک ہسٹری ہے وہ بھی آپ نے ہمیں پریفلی بتائی ویسٹ کے جو اپنے انٹرسٹ ہیں اور جو اپنی ہجمنی ہے اس کا بھی آپ نے اظہار کیا بھارت کی پولیٹیکس جو انٹرنل ایشیوز ہیں اس کا بھی آپ نے اظہار کیا اب میں ان سب باتوں کو آپ کی بک کے ساتھ بھی جوڑوں گا ساتھ ساتھ ہم باتچیت کو لے کے چلیں گے آپ نے کہا کہ جو آپ کی بک ہے اب میں آپ سے اگری کرتا ہوں ہونا بھی نہیں چاہیے میرا پوائنٹ او ویو یہ ہے اگر سب ریلیجنز ایک جیسے ہو میری بک جو ہے نا وہ نورمیٹنگ پلین پر نہیں ہے ہم اس میں ہم نورمیٹنگ نورمیٹیوزن میں نہیں جا رہے ہم یہ نہیں کہہ رہے اس بک میں یہ نہیں کہہ رہا کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے میں نے اس میں کیولئے اوبجیکٹیو انالیسس کیا ہے وہ چکے آپ تو ریشنل پریٹیکل سائنٹس ہیں آپ ایسا ہی کریں گے لیکن ایشیو یہ ہے کہ میں جو تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینگل لینا چاہتا ہوں آپ نے پیچھے جو ابراہیمک ریلیجنز ہیں اور سناتانی ریلیجنز ہیں ان کا ذکر کیا اور خاص طور پر ابراہیمک ریلیجنز میں تینوں ریلیجنز جو ہیں وہ کچھ اس میں ایوالو ہوئے کچھ چینج ہوئے کچھ آج کے آج ویسے کے ویسے ہی ہیں لیکن جو ایمپورٹنٹ بات ہوئی خاص طور پر جو ان ابراہیمک ریلیجنز میں اسلام کی جب ہم بات کریں تو یہ بھی ایک ویسٹن ورلڈ کے لیے ایک ایشیو رہا اسپیشلی نائن الیون کے بعد اور اب یہ صورتحال ہے کہ بھارت کی بہت دوستی ہے بہت گہری شراکتداری ہے جن کو ہم گلف سٹیٹس بولتے ہیں اور وہ ریلیجیسلی کوئی چیز بھارت پہ امپوز نہیں کرتے ہیں سعودی عرب چینج ہو رہا ہے یو اے ای آلیڈی چینج اٹھ چکا ہے بہرین آلیڈی چینج ہے امان آلیڈی چینج ہے اور وہ بھارت کو گلے لگاتے ہیں ہندوتوہ کو گلے لگاتے ہیں تو اس سارے منظر نامے کو آپ اپنی فلوسفی کے کانٹیکس میں کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ جو ہے نا اس میں دو طرح کے فریم ورکس ہیں دیکھیں یہ جو ہے نا آپ لگ بر پوری دنیا کو یہ دو طرح کے فریم ورکس میں آپ آٹھ سکتے ہیں اس میں ایک فریم ورک جو ہے وہ تو ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی ایک تو ہے جو ایک امپریکل فریم ورک ہے اور ایک فریم ورک جو ہے وہ پیورلی ڈاغمیٹک فریم ورک ہے جو بلیف کے اوپر ہے جو کتاب میں لگ دیا وہی صحیح ہے اور ریویلڈ ریلیزن والی کے ساتھ یہ ریویلڈ ہے اب اس کو آپ جدی ہی نیچر میں جو ہو رہا ہے اس کے ساتھ نے اس کو کہا کہ صاحب ایسا تو نہیں ہو رہا یہاں پر کہ صاحب دنیا تو گول ہے صاحب تو وہ کتاب کو کوٹ کر کے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ صاحب کی دنیا گول نہیں ہے دنیا فلیٹ ہے کیوں فلیٹ ہے کیوں کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ ایک فریم ورک کی سب سے بڑی یہ پرابلم ہے دوسری فریم ورک کی یہ پرابلم ایسا دیکھئے کہ یہ جو سلاتن دھرم ہے نا جیسے سلاتن دھرم میں کئی بار جو ہے وہ لوگ ایکویلنس نکالتے ہیں آپ کے یہاں بھی یہ لکھا ہوا ہے آپ کے یہاں بھی وہ لکھا ہوا ہے اور آپ کے پران میں ایسا لکھا ہے وہ ایسا لکھا ہے تو یہ بھوئی جاتے ہیں کہ سناتن دھرم میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ اپدیش ہے وہ نردیش نہیں ہے آپ آپ پرسکرپٹیو نہیں ہے یہاں دسکرپٹیو ہے یہاں کمانڈمنٹس نہیں ہے وہ حکم نامے نہیں ہے وہ آپ کو اپدیش دیتے ہیں اپدیش بھی کیسے دیتے ہیں سٹوریز کے مادیم سے دوسروں کے باتوں کے مادیم سے اور الگ الگ طریقے سے اس نے ایسا کیا اور پھر ایسا ہے آپ اگر پورا مہابالت اور رامائل اگر آپ دیکھیں مہابالت تھی تو اگر آپ کو اپدیش دیتے ہیں اس نے ہر طرح کی یومن فریلیٹی کو اور ہر طرح کی یومن پاور کو ڈسکس کیا ہے کچھ چھپایا نہیں ہے اس میں تو اس میں دنیدھن بھی ہے تو اس میں یودہشتھر بھی ہے تو اس میں دشاشن بھی ہے تو اس میں ارجن بھی ہے اس میں کرن بھی ہے اس میں آپ کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنے کے لیے لیے پہتا ہے وہ کھیں بھی جباس نہیں ہے اسی لیے کہتا ہے ہے کہ بھئی سالاتن دھرですね ساناتن دھر آپ کو آپ کو جو ہے وہ جو ہے آپ کو 取quено ج nibences آپ کو آپ کو 取quen آپ کو ٹھین آپ کو رہے ہیں یہ بھی ہے اس کا بھی بہت اچھا ایکسپلیشن ہے کہ ایک اپنشد ہے ایشا واسی اپنشد جو ہے اپنشد آپ جانتے ہیں دیان ہے ہائیس فارم of human thought اس میں یہ لکھا ہے کہ بھائی آپ کو knowledge اور anti-knowledge دونوں کی جانکاری ہونی چاہیے کہ اگر آپ جو ہے کو anti-knowledge کی جانکاری رکھیں گے تو تو آپ کی کھالی کھالی نالج کی جانکاری رکھیں تو آپ کی کھالی بھی عوض شک ہے ان کا کمپیریزن بھی عوض شک ہے تو اس میں اس میں اگر اسسنس اگر اپنی اگر آپ کے ساتھ کے ایک ورد کو ایک دسکائب پر دیجئے کے دونوں میں کیا دفرنس ہے تو بھائی سارے دفرنسز جو ہے they can be traced down to one single you can call it belief you can call it observation اور وہ ہے the difference in how you view the time cycle آپ کا جو time cycle ہے جیسے بھارت کا time cycle eternal ہے it is called the cyclical اور quasi-cyclical time west کا جو ہے وہ linear ہے اور finite ہے بھارت کا جو ہے وہ eternal ہے infinite ہے cyclical ہے اور quasi-cyclical ہے اس کا ایک بڑا اچھا آپ جانتے ہیں کہ یہ کیوں بنایا گیا یہ linear also is constructed یہ جب christianity جب آئی ہے تو christianity نے اس کے اوپر بہت اس کے اوپر ڈیبیٹس ہوئے اس میں اور ان کی جو ایک امریکل کاؤنسل سوا کرتی تھی اس کی فیفت جو کاؤنسل ہوئی ہے if i remember right i think it is 554 CE common era 554 تو پانسا چوہر عیسوی میں انہوں نے ایک یہ زاری کیا what is called they pronounced a curse on cyclical time اور اس دن سے انہوں نے cyclical time کو آوائید گوشت کر دیا اب اس کا میری کتاب نے شروعہ لمبا چوڑا ذکر ہے کیوں کیا کیا کیسے کیا اور وائی اس میں کیا جب اس نے ان کو کارتا تھا اسلام کو پہنڈ ٹھوٹ کرتا تھا کہ پنر جنم اور ری برث کا کونسپٹ جو ہے وہ تب ہی آپ کے پاس آ سکتا ہے جب آپ کے پاس سائیٹل کر ٹائنگ کا کونسپٹ ہو اگر آپ کے پاس لینئر ٹائنگ کا کونسپٹ ہوگا تو آپ آخرت کے بارے میں ہی سوچیں گے آپ دوسرا نہیں سوچ سکتے وہ آپ کے اویلیبل ہی نہیں ہوگا آپ کو اچھا آپ اگر ایک ہی بار زندگی نہیں رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ اوپر والے سے اگر وہ کہا جا رہا ہے جیسے قرآن میں کئی بار کہا ہے کہ اللہ سے ڈروں تو آپ ڈریں گے آپ صلاحة اندرہ میں کوئی ڈرنے کا کونسپٹ ہی نہیں ہے صلاحة اندرہ میں تو یہ ہے کہ you have to become one with the greatest truth you have to become one with God یا برحم جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں تو الگ الگ دھانتوں میں یا تو سویم برحم ہیں یا برحم کے انشہ ہیں یا برحم کی چھایا ہے آپ برحم سے الگ نہیں ہیں تو اس سے پورا کا پورا کونسپٹ ہی الگ ہو جاتا ہے کہ how you look at nature آپ nature کو کیسے دیکھتے ہیں اب ایک چھوٹا سمیں اس کو سنا دیتا ہوں کہ کیسے جو کہتے ہیں کہ tolerant accepting religion sanatana dharm is an accepting religion and these are intolerant religion these are intolerant religion because they are conditioned by their time belief اب اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ کرم سدھانت نہیں ہے آپ اچھا کارے کریں گے تو آپ کو اچھے result ملیں گے یہ ضروری نہیں ہے آپ کیول اپنی belief سے کہ if you have the right belief not the right not the right karma but right belief تو یہ karma versus belief والا بھی اس میں آ جاتا ہے کہ جب آپ کو linear time اور one one god بھی نہیں کہتا میں آیا I call it the only god syndrome کیونکہ one god جو ہمارے sanatana dharm میں جس کو برحم کہتے ہیں وہ تو یہی ہے کے ساتھ کے ایش آواز سے میدھم شرم میں نے کہا کہ جو ایشور ہے وہ سب میں بیابت ہے وہ سب میں بیابت ہے یادی ایشور تو پھر what is the difference there should be no discrimination there should be no difference وہاں تو duality ہے آپ کو پتا ہے خدا اور شیطان کے بیچ میں duality ہے اور believer non-believer کے بیچ کی duality ہے وہاں تو ہر طرح کی duality ہے اور کوئی وہ وہاں پہ کوئی only commandments ہے یہاں تو سارا کا سارا dialogue ہے پورا کا پورا جو upalشد ہے it is completely what is called dialogue dialectic ہے وہ سارا کا سارا تو یہ جو differences ہے وہ ultimately you can trace them down if you want to trace them down to one point you can trace them down to what kind of time you regard as true یہ میں بہت سنشپت میں یہ آپ اس طرح سے بتا سکتا ہوں یہ اسی لئے رجیمنٹیشن جو ہے وہ اسلام میں آسان ہو جاتا ہے سلاتن ترم پہ رجیمنٹیشن اتنا آسان نہیں ہے وہاں پر آپ کا جو salvation اور whatever is community based یہاں پر it is purely individual based each individual according to his own karma یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہیں سب بھگوان کو بھی بھگوان کو بھی پاپ لگتا ہے تو ان کو بھی نیچے آنا پڑتا ہے مرتیلوک میں ان کا پیشت کرنے کے لئے افتار لے کے آتے ہیں اور جلتا کا مرتیلوک میں سب کا پلیار کر کے پھر واپس جاتے ہیں it is you can see the height of thought کہ کرم سے کوئی بھی چھوٹا نہیں ہے اپنے کرم کا سبی کو حساب دینا پڑے گا اور کرم بھی جو ہے وہ thought کے لیبل پہ ہے آپ جو ہے blind کریہ کرتے اس لیبل پہ نہیں ہے یہی پہ ہمارے گاندی جی بات کھا گئے کیونکہ وہ انسا کو جو ہے وہ پیورلی جو action کے لیبل پہ لیا ہے تو basically اس کو پر ہم کو پوائل ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں تو ultimately لیبل پہ لیبل پہ دیفرنس بہت کال ٹائم بلیف اور ٹائم ابزرویشن اور ٹائم سائیکل بہت آپ نے تھوڑے لفظوں میں آپ کی جو اپنی کتاب ہے اس کا آپ نے ہمیں ایک اسنس دیا اور آپ کی بات بڑی دل کو لگتی ہے جب کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ سناتن دھرم جو ہے وہ اقدیش کی بات ہے نردیش کی بات نہیں وہ سیکر ہونے کی بات ہے امپوز کرنے کی بات نہیں وہ ایٹرنل ٹائم سائیکل میں اگر دیکھا جائے تو بات ہے لینئر ہونے کی بات نہیں اور آج کی گفتگو کو میں آپ کے ساتھ وائنڈ اپ کرتے ہوئے آخر میں آپ سے کنکلوسی ریمارکس لوں گا آپ سے ہم نے بہت ساری باتیں کی آپ کی کتاب کی بات کی بھارت کی پالٹکس کی بات کی انٹرنیشنل سینیریو کی بات کی بھارت کی اور آپ کی کتاب کو بھی ہم نے ساتھ چوڑا اور مجھے یوں لگتا ہے سنجھ بھائی کہ جو تو بھارت صرف اکنومک پاور ہی نہیں کلچرل پاور ہی نہیں سیولائزیشنل پاور ہی نہیں تھوٹ کی بھی ایک پاور ہے اس لیے بھارت دنیا کے ساتھ بھی چلتا ہے اور اپنی انڈیویجیویلٹی بھی قائم رکھتا ہے اور رکھے گا مگر ہمارے ایس میں جیسے چائنہ ہے جپان یہ بھی بہت کچھ بھارت کی ویلیوز ان کی ویلیوز میں گسی اور پھر وہ کمیونزم کی وجہ سے چیزیں وہاں پہ کنفیوس ہو گئی تو آنے والے سمیں میں بھارت ہمیں اکنومک فرنٹ پہ یا پولیٹیکل فرنٹ پہ ہی صرف نظر نہیں آتا مجھے یوں لگتا ہے کہ اپنے تھوٹ پروسس میں بھی ایک یونیک پاور کے طور پر آگے نظر آتا ہے آپ اس کی پاسیبلیٹی کیسے دیکھتے ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ صحیح اس لیے آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بھارت میں جو وکاس یا دیولپمنٹ کی جو دارہ ہے جو کونسپٹ ہے وہاں میٹیریل گروت بداؤ سپیریچول گروت is کنسیڈرڈ کرس جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ویسٹ میں جو ہو رہا ہے جس طرح سے پوری سوسائٹی برباد ہو رہی ہیں جس طرح سے یوت برباد ہو رہا ہے ویسٹ میں جس طرح سے پورا جو ہے جو ویسٹ انٹریس سے ان کے ہاتھ میں کھیل رہا ہے اور جو کچھ بھی آچ ہے وہ ڈیموکرسی کی بھی بات کریں تو ڈیموکرسی بھی شیم ہوتی جا رہی ہوں وہ اقیوش تو بھارت کو کرتے ہے کہ بھئی یہ فلوڈ ڈیموکرسی ہے جس طرح کا ووٹ فلوڈ وہاں ہو رہا ہے اس بھارت کلپلہ بھی نہیں کر سکتے تو جو بھکاس کی بات ہوتی ہے بھکاس 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 بھولسوم کالسپٹ بھارت آپ کو کچھ ڈیموکرسی دور ہے اس معاملے جو جو پیپل گیو لڈا کریڈیٹ تو موڈی بھکٹ دیو نوٹ ٹو 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 موڈی کو بات ٹھنکر نہیں مانتے میں آپ کو ٹین سپیچ میں کہو لگا آپ دیکھے انیلائز کریں اور جو درشک جو سل رہے ہے وہ تین سپیچ کو پٹکولی ریفر کروگا وہ تین سپیچ ہے ایک تو پندرہ بیست دو جار بائیس کو یہ ڈیلیور سپیچ پران ریم اس کو مسپرناوز اس پران بات لیٹر آن اس پران 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 means the five great vows or the five resolutions five resolutions تو وہ five resolutions وہ موڈی جی کا تھوٹ دکھا رہے ہیں 2047 کا اور وہ کیا ہے وہ ہے وکست بھارت غلام غلامی کی مانسکتہ سے مکتی اپنی ویراست پر گرو اور اس کے بعد ہے ناغریکوں میں ایک تھا اور پانچوا ہے ناغریکوں کے کرتویا اب آپ سمجھ رہے ہیں مجھے وہ تقریر بھی یاد ہے سر وہ تقریر آپ یاد ہے وکست بھارت بھی سر developed انڈیا ساتھ میں removal اور منٹل سلیوری آپ اچھی طرح سے سمجھتے اس کا کیا مطلب ہے اس کے بعد پرائید ان یار اور ہریٹیج اور پھر یونٹی امانگ سیٹیجنز وہ ٹھیک ہے ناربل سی بات ہے اور جو پانچ بی بات ہے ناغ جو پانچ موسٹ امپورٹنٹ آپ نے کسی بھی ورلڈ لیڈر کو پچھلے پچاس سال میں یہ جو ہے ڈیموکرٹک کنٹریز میں نہیں سنا ہوگا کہتے ہوئے ڈیوٹی آف سیٹیزنز اور ڈیوٹی آف سیٹیزنز کا بھارتی سنسکار میں بھارت میں ایک بہت چھوٹا سا شبد ہے اس کو کہتے ہیں دھرم بھارتی ہز ویژن یہ تین سپیچز دیکھے ہوئے تو انڈرلائن ایجنڈا آپ کو پتا چل جائے بہت اچھے ڈنگ سے آپ نے آج کی بات کو کنکلوٹ کیا میں آپ سے سوفی سد ایگری کرتا ہوں اور میں یہ بات ایک لمبے سمی سے کہہ رہا ہوں کہ پرائم نیندر امودی ایک ورل لیڈر ہی نہیں سائنٹس ہیں پولیٹیکل سائنٹس ہیں تھنکر ہیں انٹلیکچول ہیں اور آپ کی اور میری یہ بات ان کے اپنننس کو بہت بری لگے گی اور وہ جو فیشنیبل ویسٹرنائز سو کالڈ ایلیٹ ہے وہ ہنسے گا مگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ بس ہنستہ رہے اور بھارت دنیا میں میٹریل لیول پہ ہی اپنا امپیکٹ آنے والے سالوں میں نہیں ڈالے گا صرف بلکہ سپیرچول اور تھارٹ پروسس کے لیول پہ ڈالے گا یہی میرا تھیسز ہے اور یہی آپ کا تھیسز ہے اور آپ کی آج کی بات جان کر بہت اچھا لگا اور آنے والے جنوں میں سنجے بھائی میری خواہش ہوگی کہ آپ کی کتاب پہ ہم اور کھل کے بات چیت کریں اور اس کو ذرا اور کھولیں چپٹرز وائز کھولیں تب تک میں بھی اس کو پڑھ چکا ہوں گا اور آپ کی وساطت سے ہم چاہیں گے کہ ہمارے ویوز اس کو اور سمجھیں ہم بہت شکر گزارے آپ نے میں وقت دیا ویوز بات چی سنی آپ نے سنجے ڈکسج جی کی اور میں آپ کو اپنی دل کی بات کرتا ہوں آج سنجے جی سے جو میں نے باتیں کی ہیں بہت عرصے بعد اس طرح کی باتیں کہیں پر میں کر سکا ہوں اور میری آنے والے دنوں میں خواہش ہوگی کہ سنجے جی کے ساتھ ہم زیادہ سے زیادہ جڑے اور اس طرح کے جو تھوٹس ہیں جو دیپ جو فلسپی ہے جو دیپ انڈرسٹینڈنگ ہے on issues of civilization on issues of international affairs ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں آج کی بات چیت میرے ساتھ اور سنجے ڈکسج کلک کر ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ اپنے ساتھیوں کو اپنے حلقے میں بتائیے کہ ٹیگ ٹی وی کو سبسکرائب بھی کیجئے اور اگر آپ ٹیگ ٹی وی کے اسی چینل پہ دونیٹ کے بٹن کو کلک کر پیٹریون پی پال یا کریڈٹ کارٹ کے ذریعے کانٹیبیوٹ کر سکیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے اس طرح ہم اپنے سفر کو سہولت کے ساتھ اور آگے لے کر جائیں گے اور درما کے لیے جو ٹیگ ٹی وی کا ایک خاص مشن ہے جو سنجے ڈکسج جی کی کتاب بھی کہتی ہے کہ کیسے درما جو ہے ہمارا مختلف ہے یونیک ہے اور ہم سب درما کے اسی مشن کو ٹیگ ٹی وی کے ذریعے بھی آگے لے کر چلیں آج کی بات چیت میرے ساتھ اور سنجے جی کے ساتھ دیکھنے سننے پر ایک بار پھر آپ کا شکریہ موسیقی